بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک وہ اس پر قادر ہیں اللہ تعالی نے کتنے انسانوں کو اپنی معرفت کا نور عطا فرمایا اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی معرفت کا نور عطا فرما دیں بے شک وہ اس پر قادر ہیں اہدن الشراط المستقیم یا اللہ ہدایت آتا فرما دیجئے شراط المستقیم پر چلا دیجئے ہمارے دل بنجر آنکھیں اندھی کان بہرے اور راستہ کھوٹا ہے ٹھوکر پر ٹھوکر کھا رہے ہیں وقت کی زنجیر ہمیں روز قبر کے قریب کھینچ رہی ہے جبکہ ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے اہدن الشراط المستقیم یا اللہ اپنی رضا والے راستے پر چلا دیجئے کہاں جائیں کدھر جائیں ابھی تک کلمہ طیبہ دل میں نہیں اترا زبان پڑ رہی ہے لا الہ الا اللہ مگر دل کہاں کہاں بھٹک رہا ہے یا اللہ ہمیں لا الہ الا اللہ کی حقیقت آتا فرما دیجئے اہدن الشراط المستقیم معلوم نہیں ہمارے خوشک جلوں پر محبت کی بارش کب برسے گی ہمیں حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی پکی محبت والی نسبت کب نصیب ہوگی اہدن الشراط المستقیم یا اللہ مدینہ مدینہ کے راستے پر چلا دیجئے جس راستے پر سیدنا عبقر صدیق چلے جس راستے پر سیدنا عمر شہید چلے جس راستے پر سیدنا عثمان جن نورین چلے جس راستے پر سیدنا علی صاحب عرفان چلے یا اللہ ان کو بھی آپ نے راستہ دکھایا ہمیں بھی دکھا دیجئے یا اللہ ان کو بھی آپ نے راستے پر چلایا ہمیں بھی چلا دیجئے یا اللہ ان کو بھی آپ نے منزل تک پہنچایا ہمیں بھی پہنچا دیجئے ان کے عظیم اور بلند مقام تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا مگر ان کے نقشے قدم پر چلنے کا دروازہ تو یا اللہ آپ نے کھلا رکھا ہے اہدن السراط المستقیم یا اللہ ہمیں درست عقیدے کی راہنمائی عدا فرما دیجئے آج ہر طرف گمراہی ہی گمراہی ہے فتنے ہی فتنے ہیں گڑے ہی گڑے ہیں ہم دلدل میں دھنستے جا رہے ہیں کس کو دیکھیں کس کی سنیں کس کی مانیں ہر کوئی اپنی رائے کی طرف بلا رہا ہے جو جتنا گمراہ ہے وہ اسی قدر پرکشش ہے ہر طرف گناہوں کے پھندے ہیں ایک پھندے سے بچے اے غفور رحیم تو دوسرا پھندہ سامنے تیار ملتا ہے دنیا کو چھوڑ کر دین کی طرف آئیں تو یہاں بھی فتنے ہی فتنے غازیوں پر ڈرامے بن رہے ہیں ان میں جہاد پیچھے رہ جاتا ہے اور عشق معشوقی کے ناپاک چکر آگے نکل جاتے ہیں لوگ اصل کرداروں کی اتباع کرنے کی بجائے ہیرو اور ہرینوں کے دیوانے بن جاتے ہیں اولیاء صوفیاء پر ڈرامے بن رہے ہیں ان میں بھی شہوت پرستی اور عشق بازی کے چکر یا اللہ ہماری حوث پرستی نے آپ کے پیارے غازیوں اور آپ کے مقرب اولیاء تک کو نہ بخشا ہم نے ان کو بھی اپنے جیسا حوث پرست بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر دیا اہدن الشراط المستقیم یا اللہ اخلاص والا راستہ عطا فرما دیجئے ہم قدم پدم پر شرک اور ریاکاری کا نشانہ بن گئے ہمیں خود عمل کرنے سے زیادہ دوسروں کو بتانے کا شوق اور سمجھانے کی خواہش نے گھیر رکھا ہے ہمارا ہر عمل دکھاوے کی غلازت میں ڈوب جاتا ہے ہمیں سب نظر آتے ہیں مگر آپ کی طرف ہماری نظریں نہیں اٹھتیں ہائے کاش ہمارا ہر نیک عمل صرف آپ کے لئے ہو صرف آپ کے لئے ہو دنیا والے ہمیں کیا دے سکتے ہیں انہوں نے ہمیں اب تک کیا دیا ہے مگر پھر بھی ان کو خوش کرنے کی خواہش ان کی نظروں میں اچھا بننے اور عزت پانے کی خواہش نے ہمیں برباد کر دیا ہے جبکہ آپ نے ہمیں سب کچھ دیا آپ ہی ہمیشہ دیتے ہیں آپ ہی ہمیشہ دے سکتے ہیں یا اللہ ہمیں اپنا مخلط بندہ بنا لیجئے ہمارا دین خالص آپ کے لئے ہو ہمارے دین کا ہر کام خالص آپ کے لئے ہو ہمارا مرنا جینا آپ کے لئے ہو اہدن السراط المستقیم یا اللہ سیدھا چلنے سیدھا رہنے اور سیدھا آپ سے ملنے کی فکر اور توفیق عطا فرما دیجئے ہم جا قبر کی طرف رہے ہیں مگر دور رخ دنیا کی طرف ہے اس طرح تو ہم قبر میں الٹے گریں گے یا اللہ ہم آپ کے بندے ہیں ہمارا رخ اپنی طرف فرما دیجئے ہمیں اپنی ملاقات کا شوق نصیب فرما دیجئے آپ سے ملاقات کا یہ شوق کسی مصیبت کی وجہ سے نہ ہو کسی جھگڑے یا دل ٹوٹنے کی وجہ سے نہ ہو کسی بیماری معذوری کی وجہ سے نہ ہو بلکہ یہ شوق آپ کے جمال کے دیدار کے لئے ہو آپ کی سچی محبت کی تڑپ میں ہو آپ پر یقین کی وجہ سے ہو آپ کے وعدوں پر یقین کے سبب ہو آپ کی طرف دل کے دھڑکنے کی وجہ سے ہو آپ کے اکرام کی وجہ سے ہو آپ کی مغفرت کی وجہ سے ہو آپ کو رب مان کر ہو آپ کو محبوب حقیقی مان کر ہو یا اللہ سچا شوق شہادت نصیب فرما دیجئے یا اللہ اگر مگر سے محفوظ شوق شہادت نصیب فرما دیجئے یا اللہ آپ سے ملنے کا شوق ہمیں ہر کسی سے ملنے کے شوق سے بہت زیادہ ہو یا اللہ ہمیں اس شوق کے آنشو عطا فرما دیجئے ہمیں اس شوق کی حرارت عطا فرما دیجئے یا اللہ بہت عظیم مگر ساتھ بہت کریم آپ سے ملاقات کے ہم محتاج یا اللہ ہمارے دلوں سے پردے ہٹا دیجئے نور کی جھلک دکھا دیجئے ہمارے دل اور آنکھوں کو اپنے لائق بنا دیجئے اہدن السراط المستقیم یا اللہ ہمیں کامیاب لوگوں کی راہ چلا دیجئے وہ کامیاب جن پر آپ نے انعام فرمایا یا اللہ وہ بھی آپ کے بندے تھے یا اللہ ہم بھی آپ کے بندے ہیں یا اللہ آپ ان کے بھی رب ہیں یا اللہ آپ ہمارے بھی رب ہیں یا اللہ آپ ان کے لئے رحمان و رحیم تھے یا اللہ ہمارے لئے بھی آپ ہی رحمان و رحیم ہیں یا اللہ ان کا عقیدہ تھا کہ آپ قیامت کے دن کے تنہا مالک ہیں یا اللہ ہم بھی آپ کو مالکی یومدین مانتے ہیں یا اللہ وہ آپ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے یا اللہ ہم بھی کہہ رہے ہیں یاک نعبدو یا اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں یا اللہ وہ بھی صرف آپ سے مدد مانتے تھے یا اللہ ہم بھی اقرار کرتے ہیں کہ یاک نستعین یا اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانتے ہیں یا اللہ ان کے اخلاص اور ہمارے اخلاص میں فرق بہت ہے مگر ہمارے اور ان کے رب میں کوئی فرق نہیں اور آپ رحمان ہیں صدا رحمت والے ہمیشہ رحمت والے عام رحمت والے اور آپ رحیم ہیں مسلسل رحمت والے بے انتہا رحمت والے تام رحمت والے یا اللہ اخلاص کا اونچا مقام بھی تو آپ ہی نے انہیں دیا یہ آپ ہمیں بھی عطا فرما سکتے ہیں آپ ہر چیز پر قادر ہیں اہدن السراط المستقیم یا اللہ گمراہوں کے راستے سے بچا لیجئے کتنے لوگ آپ کی نظر رحمت سے محروم ہو گئے انہوں نے آپ کی نافرمانی کی اور آپ کی غزب کا شکار ہو گئے پناہ اے مالک پناہ آپ نے ان سے بھی اچھے اچھے کام لیے ان میں سے کوئی بہت بہادر تھا تو کوئی بہت سخی کوئی بہت ذہین تھا تو کوئی بہت رحمدل انہوں نے بھوکوں کو کھانا کھلایا انہوں نے مظلوموں کو انصاف دلایا انہوں نے بیماروں کی خدمت کی انہوں نے غریبوں کو سہارا دیا مگر ہائے بدقسمتی کہ آپ نے ان کے ان عمال کا بدلہ ان کو دنیا ہی میں بھوکتا دیا اور وہ اپنے کفر اور نافرمانی کی وجہ سے آپ کی خبولیت نہ پا سکے وہ اچھے کاموں میں دوڑتے رہے مگر اس راہ پر نہ سکے جو آپ تک پہنچاتی ہے یا اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے ہمیں ان مغضوبن علیہم اور ضالدین میں شامل نہ فرمائیے ہمارے نیک عمال کو اپنی دائمی رضا کا ذریعہ بنا لیجئے یا اللہ ایک صف میں ان عمت علیہم کھڑے ہیں دوسری صف میں مغضوبن علیہم اور ضالدین کھڑے ہیں یا اللہ لرجت دل کے ساتھ جسم و جان کی آجزی کے ساتھ عدب کے ساتھ درخواست ہے دعا ہے فریاد ہے التجاہ ہے کہ ہمیں ان عمت علیہم کی صف میں جگہ عطا فرما دیجئے آپ رحیم ہیں آپ رحمان ہیں آپ مالک ہیں اور آپ رب العالمین ہیں اہدن السراط المستقیم یا اللہ اپنا راستہ بھی دکھا دیجئے سمجھا بھی دیجئے اور اس پر چلا بھی دیجئے یا اللہ یا بصیر ہم اندے ہیں ہمیں راستہ دکھا دیجئے یا اللہ یا حکیم ہم نہ سمجھ ہیں ہمیں یہ راستہ سمجھا بھی دیجئے یا اللہ یا قدیر ہم کمزور ضعیف نہ تباہیں ہمیں اس راستے پر چلا بھی دیجئے ہمیں ان میں شامل نہ فرمائیے جو راستہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہمیں ان میں شامل نہ فرمائیے جو اس راستے کو سمجھ ہی نہیں سکے یا اللہ ہمیں ان میں شامل نہ فرمائیے جو سمجھ کر بھی ہٹ گئے ہدایت پا کر بھی گمراہ ہو گئے موقع پا کر بھی گما گئے اہدن السراط المستقیم یا اللہ آپ نے ہی ہمیں سکھایا کہ ہم یہ دعا مانگے اہدن السراط المستقیم ہر نماز میں مانگے اہدن السراط المستقیم نماز کی ہر رکعت میں مانگے اہدن السراط المستقیم یا اللہ اس نعمت پر آپ کا شکر الحمدللہ رب العالمین یا اللہ آپ کی رحمت دائمی اور بے انتہا الرحمن الرحیم یا اللہ آخرت کا دن یقینی اور آپ ہی اس کے مالک مالک یوم الدین یا اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں ایاکا نعبدو یا اللہ ہم صرف آپ ہی سے امید رکھتے ہیں سب کچھ مانگتے ہیں و ایاکا نستعین یا اللہ اب عطا فرما دیجی اصل نعمت اہدن السراط المستقیم یا اللہ ہر نماز میں ہر فاتحہ میں ایمان اور اخلاص کے توجہ اور شعور کے ساتھ قبولیت شرف مقبولیت کے ساتھ مانگنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اہدن السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المغلوب علیہم وللداللین آمین لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ